اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہی آپ تک نوٹیفکشن کے ذریعے پہنچ سکیں جزاکاللہ ان کا نام تھا خدیجہ کیا نام تھا صحیح بولو زور سے کیونکہ یہ لفظ صحیح بولتے نہیں خدیجہ خدیجہ سب بولتے رہے تھے اصل صحیح کیا ہے خدیجہ شوہر ان کے گزر چکے تھے بڑی مالدار تھی ان کا ایک نوکر تھا مہسرہ نوکر سے کہا محمد ابن عبداللہ سے بولو میرے تجارت میرا جو مال ہے اس مال کو لے جا کر کے سیریا میں اور عراق میں بیچ کر آئیں اور پھر وہاں سے نیا مال خرید کر لائیں پچیس پرسنٹ ان کو ہم دیں گے نفع میں گئے تجارت کر کے آئے مہسرہ سے پوچھا محمد ابن عبداللہ مال لے کر گئے لے کر آئے کیسا تم نے پایا مہسرہ نے کہا کہ مالکن ہم نے تو آس تک ایسا انسان دیکھ ہی نہیں تعریف کیا ان کے دل میں محمد ابن عبداللہ کی عزت بیٹھ گئی ابو طالب چچا زندہ تھے پیغام بھیجا چچا بھتیجہ نے مشورہ کر کے پیغام قبول کر لیا ابو طالب خدیجہ کے گھر گئے محمد ابن عبداللہ کا نکاح خدیجہ کے ساتھ کیا اور اوٹ زبہ کر کے دعوت کیا محمد ابن عبداللہ کی عمر پچیس برس تھی خدیجہ کی عمر اس وقت چالیس برس تھی دو شوہر انتقال کر چکے تھے بیوہ خاتون تھی محمد ابن عبداللہ کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد چار بیٹیاں پیدا ہوئی کتی بیٹی بولو بھی لال شرط والے ہاں نہیں لال شرط والا بچہ جو بیٹھا ہے کیا نام ہے بیٹھ جاؤ بولو رسول اللہ کی چار بیٹیوں کا نام بولو شرماؤں نکو یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے تم نہ یاد نہیں رہی تو حرکت نہیں اس مجھبے میں نائنٹی فائیو ٹکے کو یاد نہیں ہے تمہیں شرمانی کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ کی کتنی بیٹیاں تھی چار بیٹیاں سب سے پہلی بیٹی کا نام بولو کوئی زینب دوسری بیٹی کا نام رقیہ تیسری بیٹی کا نام امہ اور چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ یہ فاطمہ سب سے بڑی بیٹی تھی نا سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ سے بڑی تین بیٹیاں ہیں یہ چاروں کی چاروں بیٹی ماں کون ہے بولو خدیجہ اور باپ کون ہے باپ کون ہے محمد الرسول اللہ سمجھے بات آگئی یہ یاد رکھئے گا میں یہ اس لیے بولا ہوں کہ یاد رکھئے گا رسول اللہ کے وہ چچا جنہوں نے رسول اللہ کا نکاح پڑھایا اونٹ زبا کر کے دعوت کیا جن کی پرورش میں رسول اللہ رہتے تھے ان کا نام بولو ابھی بول گیا ہو سمجھا نہیں ابو تعلیم کے بیٹوں میں سے چھوٹے بیٹے کا نام کیا ہے ابو تعلیم کے ابو تعلیم کے بیٹوں میں سے چھوٹے بیٹے کا نام بولو بولو زور سے اصل میں یقین جب نہیں رہتا نہیں تو حلو بولتا ہے آدمی یقین رہے تو زور سے بولتا ہے یہ ہم لوگ ہیں اسکول میں مدرسے میں دیکھ چکے ہیں ابو تعلیم کے چھوٹے بیٹے کا نام حضران علی خطبہ میں ہر جمعہ کو سنتے ہیں علی ابن علی ابن ابی تعلیم ہے نہیں علی ابن ابی ابی تعلیم ابو تعلیم ابا تعلیم یہ تینوں ایک ہی چھے یہ عربی کا اسٹائل ہے ابو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد بھائی ہے کیا ہے بولیے تایازاد بھائی ہے سب سے چھوٹی بیٹی بی بی فاطمہ فاطمہ کے نہیں سمجھتے جوائی ہاں بڑی بیٹی کو ابھی چھوڑتا ہو حضرت زینب کو بیش کی دو بیٹیاں حضرت رقی اور ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی حضرت عثمان غنی سے حضرت عثمان غنی یہ بھی رسول اللہ کے داماد ہوئے ٹھیک ہے دو بیٹی کی شادی ان سے ہوئی ہے اس لئے ان کو کہا جاتا ہے زن نورین دو روشنی والے دو نور رسول اللہ کی دو نور نظر ان کے نکاح میں تھی مدینہ میں آنے کے بعد بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے گھر بہت ساری اولاد ہوئی ہیں دو بیٹے ہیں ایک حضرت حسن اور دوسرے حضرت حسین حسن بڑے بھائی ہیں اور حسین بولو دونوں کے دونوں بھائی سگے بھائی ہیں سو تیلے نہیں دونوں کے دونوں بی بی فاطمہ کے بیٹے ہیں حضرت علی کے دونوں کے دونوں رسول رسول دونوں عقیقہ کیا گیا عقیقہ کس نے کیا حضرت علی نے نہیں کیا تھا کس نے کیا عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علی علی نے عقیقہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم اس دنیا سے تشریف لے گئے پہلے خلیفہ کون بنائے گئے حضرت عمر آپ کشتی پر سوار ہو کر گھومنے کے لئے نکلے مل اللہ سے پوچھنے لگے کشتی چلانے والے سے اے تو فیزکس پڑھے کیا نہیں مالا کہ ہم نہ کہا فیزکس کی جگس کیا تھی توری زندگی پر بات گئی دوسرا پوچھا اچھا چھر فیزکس نہیں پڑھا تو حضور ہم نہ مہت کہ تو کیا سوست نہیں پڑھ نہ تو کیا ہے تب مہت نہیں پڑھا تو کیا پڑھا بیکار جگہی تیری زندگی کوئی فیزکس پوچھ رہا ہے کوئی مہت پوچھ رہا ہے کوئی ایسیس پوچھ رہا ہے کوئی جگرافیہ پوچھ رہا ہے کوئی سائنس پوچھ رہا ہے سب ایسی اور وہ بچارہ بولتا ہے حضور ہم تو ملہ ہیں کشتی چلاتے ہیں پیٹ پالتے ہیں بچوں کا ہم کو یہ سب کیا معلوم اور یہ بچے مزا پڑھا رہے ہیں اس ملہ کا اچانک ایسا ہوا کہ کشتی ڈعوی ڈول کرنے لگی بوجھ زیادہ تھا کشتی ڈعوی ڈول کرنے لگی اور اب ایسا ہوا کہ اب ڈوبے گی تب ڈوبے گی یہ سب فیزک سے میتھمیٹک سے سائنس والے سب ملہ سے ہاتھ جھوڑ کرنے لگے ارے بابا کیا بی کر کے بچاؤ با بلہ ملہ ملہ حضور میتھمیٹک پرے نہیں میتھمیٹس بچھلے ہو اب اپ ملہ سنگھایا بچوں ندی میں یہ سب کام نہیں آتا ندی میں تیر نا کام آتا ہے جس کو تیر نے آتا ہے وہ نہیں بچ سکتا ہے اور کوئی ملہ نہیں بچ سکتا تو کس سے کم کیا پوچھنا ہم نہ معلوم ہے ان سے ہم نہیں پوچھیں گے جو پوچھنا ہوگا وہ پوچھیں گے کہ گوکاک میں کتنی تازیہ بنتی ہے اور کتنے پنجر اٹھائے جاتے ہیں کتنے لوگ ناچتے ہیں اور کتنے وہ ان سے پوچھیں گے حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے خلیفہ کون یہ ابو بکر صدیق کون ہے کوئی بولو خلیفہ تو میں نہیں بول دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے سسرے ابو بکر صدیق کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کا نکاح ہوا تو ابو بکر کون ہوئے ارے بولو دیکھیں خاصی پھر بھاری شروع ہونے لگی مائک کی وجہ سے دوسرے خلیفہ کون حضرت عمر حضرت عمر کون ہے رسول اللہ کے وہ کیسے ایک سسرے ہو گئے تو جھٹ سے سسرے بول لی ہے کیسے بولو رسول اللہ صلی اللہ سلم سے حضرت عمر کی بیٹی کا نکاح ہوا ان کا نام حضرت صفیہ دو سسرے ہو گئے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی یہ عثمان غنی رسول اللہ کے کون ہے دامار دو بیچ والی بیٹیوں کے شہر ہے کہ نہیں چوتھے خلیفہ کون حضرت علی یہ حضرت علی بھی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے داماد ہیں چھوٹی بیٹی بی بی فاطمہ کے شوہر سمجھ بات آگئی ان کے دو بیٹے ان کے کون کتنے حسن اور حسین یہ دونوں رسول اللہ کے بہت پیارے بیچ میں یہ محرم سے ہٹ کر ایک بات بول دیتا ہو قرآن کی آیت کا حضرت علی جا کے مزدوری کرتے تھے بوری سے پانی نکال کر خجور میں ڈالتے تھے ایک یہودی کے باغ میں اور وہ ایک دو کیلو جو دیتا تھا لے کر کے آئے فاطمہ سے کہا فاطمہ روٹی بناو بی بی فاطمہ نے اس جو کو تیار کیا اس کا آٹھا بنایا شام کو روٹی بنائی علی روزے سے بی بی فاطمہ روزے سے حضرت حسن روزے سے حضرت حسین بولو نہ مغرب کے وقت یہ تینوں کے تینوں کہاں چلے گئے مسجد نماز پڑھ پانی پی کر روزہ افطار کیا نماز پڑھ کر آئیں گے پھر کھائیں گے گھر آئے فاطمہ کھانے کو کچھ ہے بی بی فاطمہ نے جواب دیا ایک مسکین آیا تھا اللہ کے نام پر روٹی مانگ رہا تھا ساری روٹیا اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا آنکھ بند کر لو ذرا ہاجی صاحب کتنے ہاتھ اٹھائیے مجوے میں وہاں کتنے ہاجی لوگ ہیں ہاتھ اٹھائیے بھئی پیچھے مط دیکھو جو ہاجی ہے وہ ہاتھ اٹھا لے اس سامنے بیٹھے ہوئے کی جگہ تمہاری ہماری بیوی ہوتی روزے سے ہوتے یہ آج نو تاریخ روزے کی تھی نا نماز مر مر گھر گھر آتے بیوی سے پوچھتے کھانے کو ہے بیوی کہتی مسکین آیا تھا اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا سب روٹی دے دیا ایمان سے بولو تم کیا کرتے بہت 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 شریف بنتے تو دس بیس گالیاں دیتے کم سے کم ہوتا کی نہیں ہوتا بولو نا وہ حاجی صاحب ہو چاہے مولانا صاحب ہو کم بخت کہیں کہ ہمیں روزے چاہی چاہی بہت چلی تو خیرات کرنے والی نہیں ہمیں روزے سے بھوک کیا تم نہ معلوم نہیں کیا بولتے تھے کی نہیں بولتے تھے حضرت علی نے فرمایا اللہ کی کرور رحمت نازل ہو ان نیک بندوں پر آمین تو بھولو یارو فرمایا بہت اچھا کیا پانی پانی پی کر پھر رات کو رہے دوسرے دن پھر روزے سے ہیں پھر مزدوری کیا پھر جول لائے پھر روٹی بنائی گئی مغرب کی نماز مسجد میں پڑھنے گئے وہاں سے آتے ہیں فاطمہ کھانے کو کچھ فاطمہ نے کہا ایک یتیم آیا تھا اللہ کے نام پر روٹی مانگ رہا تھا ساری روٹی اٹھا کر اسے دے دیئے سبحان اللہ تیسرے دن پھر مزدوری کرے اسی بھوکی پوزیشن میں پانی پی پی کر کے ہو سکتا کہیں دوچار خجور ملی ہوئی کھانے کو تو کھائے ہو برن نہیں تیسرے دن پھر یہی ہوا شام کو آئے پوچھا فاطمہ کچھ کھانے کو ہے کہا روٹی بنا کر رکھی تھی ایک قید آ گیا اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا ساری روٹی دے دیا علی نے کہا بہت اچھا کیا حسن نے کہا حسین نے کہا بہت اچھا کیا امی جان یہ بات ابھی ختم ہوئی تھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس جبریل تشریف لے آئے اللہ نے آپ کو سلام سنایا ہے اور علی اور فاطمہ کے گھرانے کے بارے میں تعریف کے طور پر یہ آیت نازل فرمائی ہے وَيُدْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا خُشْ پہلے پہلے یہ بتلاو تب بیٹی بیٹی کہا اببا جان تین دن سے ہم لوگ کی حالت یہ ہے ہم سپانی پی پی کر روزہ رہ رہے ہیں اور روٹی بنتی تھی مانگنے والا آتا تھا اللہ کے نام پر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو گرے لگایا آنکھ سے آسو جاری ہو گئے اور کہا کہ تمہارے گھرانے کی اسی قربانی کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں آیت اتار دیا دوستو یہ ہے حسن یہ ہے حسین یہ ہے علی یہ ہے فاطمہ محرم کے نام پر لوگوں نے ان کے نام کو بدنام کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے چوتھ خلیفہ حضرت علی بنے حضرت علی بھی شہیر کر دیئے گئے سمجھ رہے حضرت حسن کو لوگوں نے امیر مومنین بنایا دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صوبے سیریا ملک شام کے گورنر تھے حضرت حسن اتنے پولٹیشین نہیں تھے جتنا دماغ حضرت معاویہ کا چلتا تھا حضرت حسن حضرت معاویہ کے حق میں اپنے آپ کو خلافت سے دست بردار ہو گئے میں خلیفہ نہیں بنتا حضرت امیر معاویہ خلیفہ رند یہ حضرت امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے صالح ہے امیر معاویہ کی بہن سے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا نکاح ہوا ہے امیر معاویہ کی بہن کا کیا نام تھا بولو کوئی زینب بنت ابو صفیان ابو صفیان کی بیٹی ہے معاویہ کی بہن ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اب امیر المومنین کی حیثیت سے کیا ہے مسلمانوں کے خلافت کا کام انجام دے رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک کا بیٹا ہے جس کا نام ہے یزید اب میں آ رہا ہوں لائن پر آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہم محرم کی تخریر سننے کے لئے آئے ہے اور یہ مولانا کہاں کہاں گھوما رہے ہے میں ہیسٹری میں آ رہا ہوں ایک بات بولو سچی بات بولنا یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو باپ ہیں اور ان کے بیٹے ہیں ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری جگہ پر میرا بیٹا بنے بولو نا ارے صحیح بولنا ہوں کیا غلط بولنا ہوں اے میں ریفرنس ابھی نہیں دوں گا ریفرنس دوں گا تو ذرا بہت کڑوی بات ہو جائے گی ریفرنس نہیں دوں گا ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری جگہ پر میرا بیٹا میرے بعد میرا بیٹا بولو نا ارے بولو نا انجمن کے چیئر مین ہیں تو ان کی خواہش ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا چیئر مین بنے چیئر نیچرل ہے فطری خواہش ہے یہ ہم میں تم میں کا سوال نہیں ہے ہر انسان کی خواہش ہے امیر معاویہ کی بھی فطری خواہش اندر سے تھی کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید امیر المومنین بنے میں لائن پیارا ہوں امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا بیمار پڑھے تو انہوں نے کچھ گورنروں کو جمع کیا کچھ وزیروں کو جمع کیا مشورہ کیا کہ میں میرے بعد میرا جانشی کہوں ان لوگوں نے بھی مشورہ دیا کہ آپ آپ کے بیٹا ہے تو بیٹا کو بنائیے امیر امیر یہ یہ ایک نئی چیز تھی سمجھ رہے ہیں ابو بکر نئیے نئیے ان لوگوں کے مشورے سے میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاریخی بات کو لوگ غلط انداز سے پیش کرتے ہیں مسلمانوں کے سامنے جی محرم حضرت حسین حضرت علی حضرت معاویہ محرم